بسم اللہ الرحمن الرحیم مہین جو دڑوں کی تاریخ اور تہذیب سے روشناس کلایا وادی سندھ پاکستان کی تہذیب کا شمار دنیا کی سات قدیم ترین تہذیبوں میں سر فیرس تھے جان مارشل انیس سو دو میں ہندوستان کے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی بنائے گئے تھے اور انہوں نے ایک طویل عرصہ اپنی خدمہ سر انجام دی انیس سو بیس میں ہندوستانی آرکیولوجسٹ راکھال داس عرف آرڈی بینر جی نے مہین جو دڑوں کے چند آثار کی نشاندی کی تھی بعد ازہ آج سے ایک سو برس پہلے انیس سو بائیس سے انیس سو ستائیس تک پرگنا چانڈ کا اور موجود الارکانہ کے قریب باقیدہ طور پر مہین جو دڑوں کے ان آثار قدیمہ کی خدائی کی گئی اور پانچ ہزار سال قبل کے سیولائز شہر کے دریافت ہوئی جو بہترین فرن تعمیر اور شاندار منصوبہ بندی سے بنایا گیا تھا مہین جو دڑوں سے ہزاروں سال قبل رہن سہن لباس قیمتی پتھر کھیتی باری کے آلات چرخہ کاتنے اور کپڑا بھننے کے آثار بیل گاڑی برتن دھارت مہریں تحریریں لکھنے پڑھنے کے آلات کھیل اور کھلونے وغیرہ دریافت ہوئے دنیا ہزاروں سال قبل بسنے والی اس قوم کے لائف اسٹائل سے واقف ہو کر مہوے حیرت تھی جان مارشل نے پاکستان میں ساہیوال کے قریب ہڑپا اور آول پنڈی کے قریب ٹیکسلا کے آثار بھی دریافت کیے ٹیکسلا جو ہندوستانی ایرانی اور یونانی تہذیبوں اور مذہبوں کا مرکز تھا کہتے ہیں کہ مہا بھارت کی رزمیہ داستار بھی یہی نظم ہوئی تھی جان ہیوبرٹ مارشل نے سانچی بودھ مذہب گندھارہ کی آثار قدیمہ پر بھی کتابیں لکھی انہوں نے مہنجو دڑو پر تین جلدوں میں کتاب لکھی جو انیس سو اکتیس میں شائع ہوئی اور ٹیکسلا پر بھی تین جلدوں میں کتاب لکھی جسے ٹیکسلا کی بائبل بھی کہتے ہیں بہرحال ٹیکسلا ہڑاپا اور مہنجو دڑو جسے شاکار شہر کیوں برباد ہوئے اور ان سے دریافت شدہ چیزوں کے تناظر میں تحقیقات بھی جاری ہے ماہرین ان تحریروں کو پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سیکروں صدیوں رہنے والے یہ شہر پہلے علم و فن کے مرکز تھے لیکن آج ٹیکسلا تراشیدہ پتھروں کا شہر اور مہنجو دڑو مردہ لوگوں کا ٹیلا کہلاتا ہے قوموں اور تہذیبوں پر اروج بھی آتے ہیں اور زوال بھی آتے ہیں لیکن اصل بات اہل بسارت کے لیے ماضی سے کچھ سیکھنے اور ایک عبرت یا سبق حاصل کرنے کی ہوتی ہے آخر کوئی بھی قوم یا تہذیب اروج کے سریعہ پر پہنچنے کے برد زوال کی کھائیوں اور کھڑات میں کیوں گم ہو جاتی ہے اور آنے والی باشعور نسلوں کے لیے تفریح سے بڑھ کر ایک نشان عبرت بھی بن جاتی ہے